اتنی بڑی بات یہاں پر آگئی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی مخاطب فرمارے اور وہ یہ پھر کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے اوپر کوئی حوالے دار نہیں ہوں یعنی میں سختی احسانی میں اس طرح سے کر سکتا تبلیغ کی حکمتیں یہ ہوتی ہیں کہ نرمی محبت اور دلائل کے ساتھ بات پہنچائی جائے لیکن جہاں پر محبت کی کمی ہوگی اور صرف سختی ہی سختی ہوگی تو وہ تو پھر فائدہ نہیں ہوگا تربیت کی جہاں تک بات ہے اگر والدین کی بات کریں جو بہت زیادہ سختی جو لوگ کرتے ہیں یا ہو سکتا ہے کوئی ایڈرسٹ سبلنگی ہو کوئی بہن یا بھائی بہت سختی دین پر ایسے نہیں چلو ایسے نہیں پہنو یہ نہیں کرو والا جاؤ اس کا نتیجہ ہمیشہ ریپلجن میں نکلتا ہے جو سائنس کا بھی ایک وہ ریباؤنڈ فینومنن ہوتا ہے جو سکتا ہے اور جو سکتا ہے جمال ووجود بذکر الانہ و تصول حیات بنور حدہ جمال ووجود بذکر الانہ و تصول حیات بنور حدہ آج کے پروگرام کا آخری سوال ہے آخری سوال ہے کیا دین میں زبردستی کرنا دروست عمل ہے آپ کا کیا خیال ہے سوال نمبر دس ساعت نمبر ایک سوال قل یا ایہا الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدی لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما ان علیکم بوکیل بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة یونس کی آیت نمبر ایک سوال اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگوں تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے اب جو سیدھی راہ احتیار کرے اس کی راست روی اسی کے لئے مفید ہے اور جو گمراہ ہے اس کی گمراہی اسی کے لئے تباہ کنے اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالے دار نہیں ہوں ایک تو یہ کہ ہدایت کے جو کچھ اصول ہیں اس میں سے تو یہی ہے نا کہ شرک سے بچنا ہے اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنا ہے اللہ ہی نفع و نفعان کا مالک ہے اور یہ جو سب کچھ شریعت آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے تو اس کی طرف یقصور ہے اچھا یہ تو وہ کام ہیں جو ہونے چاہیے آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا سختی کرنی چاہیے یا کیا طریقہ ہے اختیار کریں چلیں بچوں کی نسلوں کی بات کر لیتا ہے اور ویسے تو ویسے ہر کوئی تربیت کی ضرورت ہے ڈرز کو بھی ہمیں بھی ہے ہر وطی رہتی ہے اور آخری سانس تک رہے گی کیونکہ کوئی بھی مکمل نہیں ہے نا تو اتنی بڑی بات یہاں پر آ گئی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی مخاطب فرما رہے ہیں اور وہ یہ پھر کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے اوپر کوئی حوالے دار نہیں ہوں یعنی میں سختی اہسانی میں اس طرح سے کر سکتا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی جنرلی پہلے دیکھ لیں کوئی ایسی مشین کوئی فٹ نہیں ہو سکتی کہ کوئی مشین ہو جس سے جو ہے نا وہ سارے پوائنٹرز لگ رہے ہو یہ بھئی تم نے جو ہے اس میں سیکس مارکس لینے اس میں ایٹ لینے اس میں نائل لینے یا فور لینے بات اپنی پہنچا دی جائے تبلیغ کی حکمتیں یہ ہوتی ہیں کہ نرمی محبت اور دلائل کے ساتھ بات پہنچائی جائے لیکن جہاں پر محبت کی کمی ہوگی اور صرف سختی ہی سختی ہوگی تو وہ تو پھر فائدہ نہیں ہوگا آپ دیکھیں ہم اگر چلیں دنیا کی بھی مثال لے لیتے ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی اس سے کوئی ملازم ہے ملازم آئے اگر آپ اگر حروتی اس کے ساتھ سختی کریں گے تو وہ بددل ہو جاتا ہے بددل ہو جاتا ہے لیکن وہی کام اگر آپ درمی سے یا نورمل ٹون میں آرام سے کہہ دیں گے تو وہ ہو جاتا ہے جلدی ہو جاتا ہے اور اچھا ہو جاتا ہے تو تربیت کی جہاں تک بات ہے اگر والدین کی بات کریں جو بہت زیادہ سختی جو لوگ کرتے ہیں یا ہو سکتا ہے کوئی ایلڈرسٹ سبلنگی ہو کوئی بہن یا بھائی بہت سختی دین پر ایسے نہیں چلو ایسے نہیں پہنو یہ نہیں کرو وانا جاؤ اس کا نتیجہ ہمیشہ ریپلجن میں نکلتا ہے جو سائنس کا بھی ایک وہ ریباؤنڈ فینومنن ہوتا ہے ایسے نہیں پہنے اور پھر 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 ایسے نہیں پہنے تو دین کی بھی یہ حکمت ہے حکمت دین بھی یہ ہے کہ اپنے اندر دانائی تو تمہیں اندر ہونی چاہیے لیکن جو ہے نا اس کے ساتھ اس میں آپ ہر بار دنڈا نہیں پکڑ سکتے کہ آپ دنڈے سے نمازیں پڑھا رہے ہیں دنڈے سے آپ وہ کر رہے ہیں اور تھر تھر معلومہ کانپ رہے لوگ والدین سے خاص طور سے مرد زیادہ بدنام ہوتے ہیں اببہ والا اببہ جی جو ہوتے ہیں تو اگر ایسے ہیں تو میں یہی گزارش کرنا چاہوں گی کہ جو لوگ دین پہ بھی عمل کر رہے ہیں جو پرائٹسنگ اس بھی ہیں دین پہ عمل کرنے میں لات ہی نہ پکڑے ہاتھ میں دکٹر اسرار احمد صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اس ہدایت کا فائدہ اسی کو ہوگا آغمت اسی کی سبرے گی اور اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہوگی مجھے تمہارے پر کوئی داروگاں مقرر نہیں کیا گیا میں تمہارے بارے میں محصول نہیں ہوں اللہ کے ہاں تمہارے بارے میں مجھ سے باز پرس رہی ہوگی کہ یہ ایمان کیوں نہیں لائے تھے اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جہنیمیوں کے بارے میں ایک حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہو سنا کہ جس کو اللہ تعالیٰ اس کی دو محبوب آنکھوں کے ساتھ آزماتا ہے وہ اس پر سبر کرتا ہے اللہ اس کے عوض اسے جنت عطا فرمائیں گے آنکھوں کے بھی حفاظت ہمیں مقصود ہے نا اللہ کے دین کے حوالے سے کہ ہماری آنکھ ہماری زبان ہمارے کان وہی کریں جو کہ جس میں اللہ راضی ہے آنکھ سے ہم وہی چیز دیکھیں جو اللہ کو پسند ہے چاہے ہم خلوت میں ہوں یا جلوت میں تو حاصل یہ ہوا کہ زبردستی دین میں اس طرح سے کرنا نہیں چاہیے اور دعائیں جاری رکھنی چاہیے کوششیں جاری رکھنی چاہیے لیکن ہدایت اور ایمان تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے مجھ کے قرآن سیریز میں آج ہم نے چند سوالہ تخص کیے گیارویں پارے سے اور آسان فہم انداز میں ڈاکٹر نشابہ حسن مراد صاحبہ نے ان کے جوابات بھی دیئے قرآن اور سنت کی روشنی میں اور ایک دلیل امیز جوابات تھے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سننے والوں کے دل و دماغ پہ ضرور اپنے اثرات چھوڑیں گے نیسٹ پورگرام میں حاضر خدمت ہوتے ہیں پارہ نمبر بارہ کے ساتھ اور چند سوالات اس میں سے خص کیے جائیں گے اور قرآن اور سنت کی روشنی کے اندر دلیل کو مد نظر رکھتے ہوئے جوابات بھی قرآن اور سنت سے ہی دیے جائیں گے جب تک کے لیے اپنے ہوسٹ احمد سحیل نصراللہ اور ہماری آلمہ ڈاکٹر نشابہ حسن سحیل صاحبہ کو اجازت دیجئے لاللہ حافظ جمال وجود بذکر الیلام وتصوال حیات بنور هدہ جمال وجود بذکر الیلام وتصوال حیات بنور هدہ